بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹک کی دوسری انشیس میں آپ کو خوش آمدید اور اس میں جو پہلے انشیس میں باتیں کرنی تھی وہ ہوئی نہیں تو اس میں کرتے ہیں کہ ایف آئی اے پیچھے پڑ گیا ہے امران حان صاحب کہ جی کہ حساب دیو اور وہ حمود ورمان کمیشن مطلب ایک ویڈیو چلی ہوئی ہے متنازع ویڈیو ٹویٹ اور بسکلی ٹویٹ کوٹ کی گی تھی ایک کلپ اور وہ کلپ راؤف حسن صاحب نے یہ اطراف کیا ہے کہ کاشیف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہ ان کا جو سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے سارے کا سارا وہ تین سو لوگ ہیں ہیڈ آفیس امریکہ میں کینیڈا میں دو جگہوں پر ہیں جبران علیہ صاحب ساڑی انفرمیشن سے ہی ہو کم پاندین ہے اللہ تو ایک تو تصدیق کر دی تصدیق کر دی ایک طرح سے اور یعنی کہ ایک پاکستان کی پلٹیکل پارٹی اس کے جتنے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا بھی ان کا مواد ہے وہ سارے کا سارا ایک دیار غیر میں بیٹھ کے تیار کیا جاتا ہے سارے انڈیانز بھی شامل ہیں انڈیانز بھی شامل ہیں بلکہ سارے انڈیانز بھی شامل ہیں میں آپ کو ایک بات رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ بجائے اپنا ہمارے انفرد بھائی سے شروع کر لے وہ اپنے خیال آپ دے 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 ریڈیو کے بات نہیں نہیں میں صرف ایک بات کر دوں جے جے دیکھئے اگر وہ یہ اکاؤنٹ اپریٹ کر رہے ہیں تو جو کچھ انہوں نے پوسٹ کیا ہے وہ انتہائی نامناسب اور غیر کانون نہیں اگر وہ اپریٹ نہیں کر رہے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ ان کے نام کے اوپر کوئی یہ صاحب کر رہے ہیں اور اگر یہ دونوں حقیقتیں نہیں ہیں اور کوئی تیسری حقیقت ہے تو پھر سکسٹی تھری اے کے تحت وہ پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں تینوں جو وہ آپشن لیں گے یہ دو کے علاوہ وہ تیسرا بھی کوئی آپشن لیں گے وہ پھنسیں گے اگر انہیں ججوں نے ریسکیو نہ کیا اچھا ایک اور خبر آئی ہے ابھی ابھی میرے پاس ذرائع سے ذرائع سے خبر ہے کہ وہ کوئی تین سو کے قریب یو ٹیوب پروگرام حیدر مہدی صاحب کے اور وہ کوئی دیل کے آدھر راجہ ریموو کر دیئے گئے ہیں یو ٹیوب کی طرف سے یو ٹیوب کی طرف سے یو ٹیوب نے ہماری حکومت کی میں پہلے چارہ سکول فوت بھائی کی طرف جائے لیکن آپ نے جو بات کی دیکھیں جر جن چھے فروری کو دوہزار اکیس کو کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا تو آٹھ فروری دوہزار اکیس سے ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے ہمارے والوں کی چل رہے ہیں ہم بڑا اظہار رائے کی آزادی کے اوپر ہمارے ٹرمپ کا چل رہا ہے وہ جیل میں ہے اور پھر بھی چل رہا ہے پھر بھی چل رہا ہے یہ تو ہماری حکومت کی اور اداروں کی نالائکی ہے یہ تو ماننا پڑے گا علفت صاحب علفت صاحب دیکھیں سر میری رائے کے مطابق عمران خان صاحب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو الطاف شاہ نظام کے ساتھ ہوا تھا کہ پہلے جذباتی کریں پھر غلطی کریں ٹرپ کیا گیا بچے ہیں نا سر دیکھیں سر دیکھیں سر دیکھیں ایک ہاتھ تک آپ سیاسی بیانیاں ڈیویلپ کر سکتے ہیں لیکن ہر چیز کی کوئی حدود و کے عدود ہیں اگر مجیبور رحمان تک وہ رہتے تو وہ ٹھیک تھا اس سے آگے جو گئے وہ غلط ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور موجودہ سپسالار کو اس دور کے سپسالار ہاں چیف آفارم سٹاوف کے ساتھ تشمیح دے نا یہ بلکل غلط یہ بلکل غلط ہے اور ہمارا آئین بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ مسلح فاج کے قدار کو اس طریقے سے کھل کر متنازع بنا ہے ہاں بلکل جس میں تو دوسری کوئی رائے نہیں ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب جذباتی ہو گئے ہیں اور جذبات میں انسان ہمیشہ غلط فیصلے کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے پاکستان طریقہ نصاف کے پاس بہترین چوہیس ہے سر سنو نہیں نہیں سر سر سنجیدہ بات ہمارے کچھ ناظرین سنجیدہ بھی ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے تو دیکھیں سر میرے خیال میں پی ٹی آئی کے پاس یہ راستہ ہے کہ وہ یا تو اس سے لا تعلقی کر لیں کھلے دون بندوں نہیں اس ٹویٹر اینڈل سے کہ چلو ٹھیک ہے وہ ہماری اس پر کر رہے تھے لیکن یہ چیز غلط ہے اس کے ہم اس کی کنڈیم کرتے ہیں یا پھر معذرت کر لیں کہ انسان ہے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بڑے دل کا مزارک نہ کہ اپنی غلطی پہ اترانا اور اس پہ قائم رہنا وہ اور بڑی غلطی ہے تو میرے خیال میں پاکستان طریقہ نصاف کی قیادت کو یہ سمجھ آ بھی چکا ہوگا اور آ جانا بھی چاہئے اور اس اسٹانس کو انہیں واپس لینا چاہئے دوسری بات جو ایف آئیے کر رہی ہے مجھے اس پہ اتراز ہے دیکھیں ایک وقت تھا کہ ایف آئیے ہمارے موجودہ وزیراعظم جناب محمد شباہ شریف پر فرد جور میں آئیت کرنے چلی تھی لیکن اگلے در وہ وزیراعظم بن گیا تو سارے معاملات ختم ہو گئے ادارے جو پاکستان کے ادارے ہیں سر انہیں ریاست کا ساتھ دینا ہے نہ کہ ہر حکومت کا سلوٹ کرنا ہے جو حکومت غیر قانونی غیر آئی ڈی حکم دے اس کو وہ ڈینائل کریں اس کو اس پر عمل درامت نہ کریں جوائین اور قانون کے مطابق اس پر عمل کریں مجھے تو یہ بھی ہے نا کہ آج کل عمران خان مثال کے طور پر کوئی معاملات ہو جاتے اور وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں تو یہ ایف آئیے اپنی انکوائری روک دے گی اس کو نہیں روکنی چاہیے اگر عمران خان وزیراعظم بند بھی جاتے ہیں تو ایف آئیے چونکہ وہ سٹیٹ کا ادار ہے اس کو اپنی انکوائری جاری رکھنی چاہیے اداروں کا یہ کردار ہمارے لیے انتہائی قابل اطراز ہے ادارے ریاست کے لیے کام کریں ریاست پاکستان کے لیے کام کریں اور چلو اسی سے صحیح لیکن اس کو کنٹینئو رکھیں میرے خیال میں پاکستان طریقہ انصاف غلطی کر رہی اور اس غلطی پر انہیں اترانے کے بجائے پیچھ ہٹنا چاہیے دیکھئے ہمیں یہ بھی عدودوں کا یود متین کر دینی چاہیے کہ اگر ایک ادارے نے ایک جرم کے اندر ایک سیاستدان کو انویسٹیگیٹ کر لیا ہے اور ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے اس کو بے گناہ قرار دے دیا ہے تو پھر وہ فائل کلوز ہو جانی چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سیاستدان جو ہے بیس سال بعد بھی پھر کسی کا دل میں آئے اور وہ اس کی وہ والی فائل نکلوا جائے یعنی یہاں پہ نائنٹی تھری کے اندر ایم سی بی جو ہے وہ پرائیوٹائز ہوا ہے جب بھی حکومت بدلتی ہے میاں منشاہ کو گلے سے پکڑ کے گسیٹ لیا جاتا ہے کہ اس نے جناب ایم سی بی کریتا تھا کراچی کا بزنس میڈیا یا بزنس جنرلسٹ جو ہیں وہ اس پہ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں جب بھی حکومت بدلتی ہے وہاں سے خبر جنریٹ ہو جاتی ہے کہ ایم سی بی کی ٹرانزیکشن وہ یار وہ ایم سی بی کیا ملا تھا اس کو وہ لے گیا اس کو اوپر اب بس بھی کر دو نا اس کے جب جا کے اس نے می بینک کو اس کے چالیس پرسنٹ شیر بیچے ہیں تو اس کی جان چھوٹی ہے اس سے پہلے وہ ہر حکومت بدلنے کے اوپر ایک دفعہ آپ نے ایک جرم کے اندر کسی بندے کو انویسٹیگیٹ کیا وہ جھوٹا اس میں سے بے گناہ قرار پایا یا سچا بے گناہ قرار پایا اب اس جرم کے اوپر اس جرم کے اوپر تو اس کی جان چھوڑ دے یہ ایک قومی رویہ ہمیں اپنانا چاہیے آپ اس کے خلاف نیا جرم ڈھونڈ لیں اب زرداری صاحب کے خلاف جو ہے وہ وہ لے آئے اپنا جو بہریہ ٹاؤن کراچی کا تفصیلات لے کے آئے کہ انہوں نے یہاں پہ کیا لیکن اب سر محل کلوز ہو گیا یا ٹھیک ہے اس کو جان لی کریں جب ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا پھر ہم ان کو ان کے صحیح جرائم کے خلاف بھی کونویکٹ نہیں کروا پاتے اور یہ پولٹیکل سرکل چلتا رہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ویشیس سرکل سر میرے خیال میں جو بات بھائی عرفت نے کہی ہے میں اس سے بہت طرح تک منتفق ہوں لیکن میں یہ بھی ارض کروں کہ چونکہ عرفت صاحب نے سینیٹی کی بات کی ہے آج جو سٹانس عمران خان صاحب نے لیا ہے تعاون نہ کرنے کا بھائیہ سے سب ٹکڑاؤ کی پولیسی ہے نا میرے خل میں ہر قیدی کا حق ہے یا ہر منظم کا حق ہے کہ وہ اپنے وکلا کی موجودگی میں بات کر رہی ہے یہ ہوتا ہے یہ میرے خل میں ٹکڑاؤ کی پولیسی نہیں ہے یہ ان کا نہیں نہیں اپنے وکلا کی موجودگی میں بیان دے نہیں ہوتی نہیں ہوتی جب پرویسی رشید صاحب کو بڑھایا تھا اور پورے مار روڈ پر اس طرح سے سیکیورٹی تھی جیسے جو ہے نا وکل بوشر یا دیف جو ہے نا وہ بیان دینے کے لیے آ رہا ہے کوئی وکیل وغیرہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے مجھے یاد ہے ان سے درخواست بھی کی گئے تھے کہ کوئی صاحب آپ کے ساتھ جائیں ایک خاص تصویر نوازشیر صاحب کے ساتھ مجھے ان کا نام نہیں معلوم بینچ پر بیٹھے تھے اس وقت کوئی صاحب کی تھا پرناہ میں گواہی دینے کے اپنا بیان دینے کے لیے گئے میر شکیلو رحمان بیان دیں ان کے ساتھ ان کو بیان دینے گئے تھے اور پکڑے گئے تھے لوک اپ کی تصویر جاری کی گئی تھی اس کی جواب آپ بات سنمائے ہیں لڑنے کے لیے ضروری ہے نہیں کوئی لڑا بارلہ نہیں ہوتا ہوتا کارون کی نظر میں جو بات سنمائے ہیں نہیں کوئی جیو تو ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے مجھے تو اس پر ویسے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ ہم نے پچھلے تین دن سے یہ ٹویٹ کو لے کر مجیب الرحمان اور یعیہ خان ایک عدب مچایا ہوا ہے بڑی پلاننگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کا یہ کام انہوں نے کیا ہے کوئی مسٹیک نہیں ہے کوئی اوورلک نہیں ہوا ہے وہ آج اس کو پی ٹی آئی کی اوفیشل اکاؤنٹ پر پن کیا ہوا ہے سب سے اوپر وہ ہے عمران خان کے اکاؤنٹ سے آج تک وہ ڈیلیٹ نہیں کیا گیا آج عمران خان نے پھر دوبارہ یہی بیان ایشو کیا ہے جو پی ٹی آئی کے اوفیشل اکاؤنٹ سے آیا ہے کہ عمران خان کا پیغام یہ ہے کہ تمام پاکستانیز وہ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ پڑھیں اور انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون غدار ہے اچھا یہاں تک بھی بات اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اس وقت اٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں دو بڑی چیزوں سے ایک جس میں نو مئی ہے اور دوسرا ملک ریاض کا کیس ہے وہ اوپر چڑے ہوئے ہیں وہ کیس جو اصل کیس ہے ان کی جان جا رہی ہے اس سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ دیکھیں دو دن میں نو مئی اور سارا کچھ غائب ہو گیا ہے صرف مجیب الرحمان مجیب الرحمان چال رہا ہے کیا نکالیں گے اس میں سے اچھا اتنا اس کو شوق ہے پڑھانے کا ساڑھے تین سال حکومتی نصاب میں شامل کر دیتے ہیں پڑھاتے ہیں ریپورٹ جاری کر دیتے ہیں نصاب میں شامل کر دیتے ہیں ہارے کو پڑھاتے زبدستی پڑھاتے ہیں میں بھی تو شامل ہے نصاب میں میں یہ ہی کہہ رہا ہوں نا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ وہ نہیں کیا ہے صرف ایک پلاننگ کے تحت یہ توجہ ہٹانے کے لئے انہوں نے یہ کیا ہے اور وہ صرف اپنی بچت چاہ رہے ہیں نو مئی سے کیونکہ یہ تازہ ترین جو واقعات ہوتے جا رہے ہیں فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد بھی جو بیانیاں آیا ہے جو بیان آیا ہے بڑی کلیئر کٹ ہے کہ نو مئی کے جو مجرم ہے جو ملزمان ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا ان سے آئین اور قانون کے مطابق نپٹا جائے گا اب وہ جھوٹے بیانات دے دیں کہ جناب مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے عجیب بتمیزی ہے اس کے لئے اس کو تو وہ ولیمہ گھر بنا کے دیا ہوا ہے عمران خان صاحب کو کہ آٹھ سیل توڑ کے ان کے لئے الگ بنا دیا گیا ہے ایک سیل میں صرف ان کا وہ ہے واشروم بنا ہوا ہے مطلب ایک مزاق انہوں نے بنایا ہے قید تنہائی والا اگر انہیں تکلیف ہے تو انہیں چاہیے عام قیدیوں کے ساتھ انہیں وہ ایک بڑی بیرک میں شامل کر لیں قید تنہائی تو ہے ہی دیں ان کا بیان آئے ہیں ان کا بیان ہے عمران خان صاحب کا بیان ہے اور مجھے اترین مللہ صاحب کی میں تھوڑا سا ہے ہاں ہاں میں بہت بریف نہیں میں مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے جب اترین مللہ صاحب کی خواہش تھی کہ پوری قوم کو سنایا جائے کہ قید تنہائی ہیں ماری داستہ تو ہم سے زیادہ مرحل اترین مللہ صاحب کو قاضی صاحب کو پتا ہوگا کہتے تنہائی کیا ہوتی ہے میں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا محسن نور اللہ کو دو باتیں آپ نے فرمائی ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں مجھے کسی بات سے اخواف نہیں ہے لیکن میں یہ یاد دلاؤں گا کہ یہ مجیب الرحمن اور ریعہ خان والا قصہ یہ عمران خان صاحب نے پہلی بار نہیں کیا یکم نومبر دو ہزار بائیس کو جب وہ ایک اسکری اپوائنمنٹ کو روکنے کے لئے لاہور سے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے تو یکم نومبر کو لاہور میں پبلک میں سپیچ کرتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ ایک سیاسی جماعت کو اس کے لیجیٹمیٹ پولیٹیکل منڈیٹ سے محروم کیا تھا تو ملک ٹوٹ گیا تھا لہذا یہ کوئی ون آف نہیں ہے یہ ٹوٹ ون آف نہیں ہے عمران خان صاحب پبلک میں سپیچ میں یہ والی بات کر چکے ہیں آج شاکت بسرا صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان پہ سارا الزام یہ ہے کہ وہ شیخ مجیب الرحمن والے واقعے کا حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا خلاصہ انہوں نے شیئر کر دیا پبلک کے ساتھ اس وجہ سے وہ گدار ہو گئے یعنی نو مہی کو جو ہمارے دفاعی انسٹالیشن پر حملے کیا گیا جی اے ایڈیو پر حملہ کیا گیا ہماری ائر بیسز پر حملے کیا گیا وہ سارا کچھ ختم ان کا خیال ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے گدار ہو رہے ہیں کہ شیخ مجیب کی بات کر رہے ہیں وہ اور شیخ مجیب ڈراما کر رہے ہیں وہ وہ شاکت بسنا صاحب ہمارے محترم ہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے حمود الرحمن کمیشنر کی رپورٹ کا خلاصہ ان کے سر کے گرد پٹی کی شکل میں بند آتا ہے جب پی ٹی آئی والوں نے ان کو مارا تھا یاد ہے وہ بات لاہور کی سڑک پر مارا تھا اب شاکت بسنا صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں سمجھ نہیں آتی ان کے بہتا خلاصہ اس پر بھی ترسی بات کھل جائے ایک مہدہ ہوا تھا اور اس مہدے کہ ہم نے خلاف یہ بات پہلے کمپلیٹ کر لیں میں 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 سر میں آتا ہوں اچھا سر وہ تھوڑا سا کیونکہ شاکت بسرا کو اپنا پروٹیسٹ ہو رہا تھا ینگ ڈاکٹرز کا تو وہاں پہ پولیس والوں نے کیا تھا تو بسرا صاحب کو اس پی نڈرڈا چھنا مال لیا تھا تو وہ پی ٹی آئی والے نہیں تھے اس وقت وہ پیپلز پارٹی مہا کرتا اس وقت وہ پیپلز پارٹی مہا کرتا ہے یہ پیپلز پارٹی میں تھے مرکز میں زرداری صاحب صدر تھے بہت اور پریزیڈنٹ انہوں نے اپنے جہاز میں ان کو میرا خاص ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں 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 اچھا اب یہ جو ہے نا مکاری آئیاری ہوا یہ ہے کہ عمران خان کا پی ٹی آئی کی عمران خان کی بڑی کمال دیکھیں وہ جو علفت بھائی نے بات کی نا کہ وہ الطاف سے ان بنتے جا رہے ہیں بات بلکل ٹھیک ہے اس وقت آپ کو شکل نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی اڈیالا اور امریکہ وہ آپس میں ملے ہوئے اور پی ٹی آئی پاکستان دوسری طرف ہے لیکن ایک کمال گواہی آئی ہے ہمارے ملتانی سرکار سے شاہر مند قریشی صاحب کے ساتھ جی زین قریش صاحب نے کہا ہے پوری پی ٹی آئی جو پاکستانی پی ٹی آئی ہے ان کے اگے جو وقف ہے اس کے اگیز جا کے اب روحف حسن صاحب نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے نہیں پتا ہوگا ہمیں انکوائری کروانی چاہیے علیوہ خان نے کہا کہ نہیں عمران خان کی مرضی کے بغیر ہوا ہے میرسٹر گوھر نے پہلے ہی کہا کہ خان صاحب تو جیل میں بیٹھے ان کو تو پتا ہی نہیں ہوگا کیا ہوا ہے زین قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز جو ان کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر جاتی ہے وہ ان کی مرضی سے جاتی ہے ان کی اجازت سے جاتی ہے اچھا اپنا شہواز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ اس سے پیچھے کیوں اٹ رہے ہیں ایشو حمود الرحمان کمیشن کا ہے نہیں یہیہ خان غدار ایوب خان غدار یاولک غدار مشرف غدار سارے غدار ہیں کون کہتا نہیں ہے ایشو وہ نہیں ہے ایشو وہ ہے کہ آپ یہیہ خان کو ایکویٹ کر رہے ہیں آ کر کہیں کہ جی وہ ہی آرمی چیف کر رہے ہیں وہ بھی غدار یہ بھی ہے اصل بات یہ ہے یہ جو فیصل اپنا شوکت بسرا جو بات کریں پی ٹی والے جو بات کریں کہ جی حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کرنا بھرا ہے بھائی تم لوگ تو اب کر رہے ہیں ہم تو نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں ہمارے تو مسئلہ یہی ہے کہ تم لوگ حمود الرحمان کمیشن میں جو لکھا ہے وہ تمہارا کردار ہے اور اس سے پیچھے اٹھو اور تم کیا کہہ رہے ہو اور تم کیا کہتے ہو کہ جو یہیہ خان نے کیا تھا وہ میرے ساتھ مل کے کرو تو وہ کہتے ہو عمران خان کہتا ہے کہ آرمی چیف میرے ساتھ بیٹھے تم اپوزیشن لیڈر ہو تیرے ساتھ کیوں تم اپوزیشن میں ہو تم سزای آفتہ ہو تمہارے ساتھ آرمی چیف کیوں مذاقرات کریں ایاری مکاری ہے یہاں سے پروپیگنڈا کرواتے ہیں امریکہ سے بیٹھ کر اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بوجھ بن گیا عمران خان جس طرح الطاف حسین ایم کی ایم کے اوپر بوجھ بن گیا تھا اور اسی طرح عمران خان پالنے والوں پر بوجھ بن گیا اسی طرح عمران خان پہلے تو پالنے والوں پر بنانا انہوں نے دندر کر دیا نا صرف یہ بات ہے اب وہ اپنی پارٹی کے اوپر بوجھ بن گیا ہے آج ان کی بہن کہہ رہی تھی علیمہ خان صاحب آہا کہ ہماری بس ہو گئی ہے ہماری برداشت سے باہر ہو گیا ہے اب ہم نے اڈیالہ کے باہر دھلنا دینا کوئی آئین آئے یہ جملہ تھا کوئی آئین آئے ہم دیں گے وہ پانچ منٹ کی ان کی میڈیا کے ساتھ گفتگو پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے نا کہ فرسٹریٹ ہو گئے فرسٹریٹ اور عمران خان آر ایف علوی صاحب نے جب انہوں نے قومی سیمیلی سے ریزائن کیا تھا نا دوہزار بائیس میں آر ایف علوی صاحب نے انٹریو دیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ میں فیصلے کر رہے ہیں جب انہوں نے فرسٹریٹ میں فیصلے کرتا نا سر وہ اپنا ساری پورٹ ہوتا ہے اب ان کو جیسا کہ الفت بھائی نے کہا ہاں ہاں وہ اپنا اپنا آپ کو کاٹ رہے ہیں نا اب ان کو یہ جو ایف آئیے والے کے الفت بھائی کی میں بات سے جوزوی اختلاف کروں گا الفت بھائی آپ انویسٹیگیٹ کرنے سے کسی ادارے کو نہیں روک سکتے تو وہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ بھائی اگر شہباز شریف کے اخلاف وہ وزیراعظم بن گا تو بھگت 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 یہ بلکل لیکن اگر ایک بندہ جیل میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنی چاہیے کرنی چاہیے لیکن کسی کے کہنے پر ہاں ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے نہ روکے نہ شروع کرنے بیان سکردارہ اپنا کام مکمل کرنے وہ کرنے وہ کرنے وہ کرنے بیان دکھا ابتدائی بیان ہوتا ہے ابھی سر پوچھنا میں میری گزاری سن لیں ابتدائی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا حضور وہ یہ ہوتی ہے بیان کیا ہوتا ہے جی رجی صاحب یہ آپ کا اکاونٹ ہے وہ کہیں گے کہ میرا ہے آپ چلاتے جی میں چلاتا ہوں یہ ٹوٹ آپ نے کیا جی میں نے کیا یا کہیں گے نہیں جا میں تو یہاں ہوں ہی نہیں یہ میرا ہے ہی نہیں میرا اکاونٹ ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ انویسٹیگیشن اچھا ایون عدالتیں بھی انویسٹیگیشن میں مداخلت نہیں کرتی کہ انویسٹیگیشن کر لو اس کے بعد مقدمہ بناو اس کے بعد عدالت میں معاملہ آئے گا تو یہ انو کے لڑ لے نا ان کو کوئی عجیب و غریب قسم کی تو اب یہ فسے ہیں صحیح طریقے سے اب ہوگا کیا میں آپ کو دو سینریو بتاتا ہوں اب عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی میرا آکاؤنٹ ہے میری مرضی سے سارا کچھ چلتا ہے تو وہ چاہیں تو آرٹیکل چھے لگائیں جو ان کی مرضی ہے میں مجھ نہیں پتا کیا لگائیں گے وہ چاہیں تو کوئی اور مقدمہ کر لیں ان کے اوپر اور ان کا ٹیٹر جو ایکس کو لکھیں گے کہ جی یہ جیل میں بیٹھا ہوا فتنا فساد پھیلا رہا ہے پاکستان میں اس کا آکاؤنٹ بند کریں ٹھیک وہ بند کر دیں گے اگر وہ یہ کہتے کہ میرا آکاؤنٹ تو ہے لیکن میں تو جیل ہوں تو میں تو چلا ہی نہیں رہا دونوں صورتوں بات تو بھی وہ لکھیں گے ایف آئی اے لکھے گا کہ یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور آپ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چلا رہا کوئی اور چلا رہا ہے تو جب تک یہ صاحب باہر نہیں آتے اس آکاؤنٹ کو فریز کر لیں بند کر لیں دونوں صورتوں میں پروپیگنڈا کا ایک بند ہو جائے گا اچھا اور چیز اچھا اگر وہ کہتے ہیں کہ میں کر رہا ہوں جو کہ زین کنشی صاحب کہہ رہے ہیں تو اس صورت میں وہ جو قید تنائی قید تنائی کا رونا ایڈوانس میں رو رہے ہیں وہ اس کے طرف جا رہے ہیں کہ ان کی ملاقات وکیلوں کی بند ہوگی وہ آ کر باہر پیغام دیتے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ ترہا دوں سیاسی لیڈروں سے جو کور کمیٹی بھی ہوتی ہے کہتے تنائی میں سر عدالتیں عدالت کو جا کر جس دن عمران خان صاحب عدالت کو سپریم کورٹ کو کہہ رہے تھے کہ میں کہتے تنائی میں ہوں میں تو حیران ہوں کہ اٹانی جنرل چپ کیوں تھے وہ کہتے کونسی کہتے تنائی ہے سرکار یہ کہتے تنائی میں ہے تو اتنا فترہ کر رہا ہے اگر ہم اس کو اور اجازت دیں گے تو کیا کرے گا اس دن اٹانی جنرلل کھڑا ہو جاتا کہتا کہ ملاقاتیں بند کروائیں اور کہتا کہ ملاقاتیں بند کروائیں سرکار یہ ہو رہا ہے کیونکہ اب اب حکومت کے پاس اس کی ملاقاتیں بند کروانے کے لیے انہوں نے خود جواز دی دیا اور ایک پولیٹیکل لیڈر سزا یافتہ ایک سزا یافتہ پولیٹیکل لیڈر جو پارٹی کا سربراہ نہیں رہا اس کے ساتھ کور کمیٹی کی میٹنگز کروانے کا کیا تک بنت ہے سر آئی گوڑ کے چھے جاجے وہ کہتے ہیں کہ سرللل کمپنیوں کو سروے کروائیں وہ وہاں پہ اپنا نیٹو سگنل پوریانے چاہیے سر اندازہ کرے اندازہ کرے ہاں جی اڈیالا میں اس سے اکھرز کرنا چاہا مجھے مجھے تو تین فکر مجھے نا ایک بڑے ذمہ دار بندے نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری سیچویشن جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہاں کہتا ہے یہ ساری ایکٹیویٹی اگر وہ منیٹر کرتے ہیں اور ان کی منزی کے بغیر کچھ نہیں اوپر جاتا اس کا مطلب ہے ان کے پاس کچھ کچھ کنیکٹیویٹی ہے میں نے کہا یہ بالکل ہے کہنے لگے کہ آپ کے خیال میں کیا ہے میں نے کہا بہت سارے ٹیبز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جن کے اندر ڈیجیٹل سیم ڈل جاتی ہے یہ فیزیکل سیم نہیں ڈیجیٹل سیم ڈلتی ہے اور وہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ تیرے کی اور فون بانک آتی ہے ٹیب ان کے پاس ہے ٹیب ان کے پاس ہے آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ وہیں سے شاید اپریٹ کر رہی ہیں جی وہیں سے چلے دونوں صورتوں سرجیل بھی امن صاحب یہی کہتے ہیں نا اب یہ پیر بھجا ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو خائلوں اپنی نگرانی میں دیکھ روائے گا سر یہ بلکل ٹھیک ہے جر صاحب نے جا کے ان سے ملاقات کی ان کے سیل میں گئے وہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں میں قیدتن بھائی میں ہوں وہاں پہ ان کو فسلیٹیٹ کیا جو جو مانگا دیا گا ایون کے انہوں نے کہا یہ دیوار گرا دے تو دیوار گرا دی گئی فریج بھی انہوں نے فریج بھی دیا انہوں نے اب آج کل بشرا بیبی صاحبہ جو ہیں وہ بڑی پریشان ہے ان کو ایسی چاہیے انرکولر مل گیا ان کو لیکن میں بات کرنا چاہ رہا تھا الفت بھائی نے جب سٹارٹ کیا اور الفت بھائی نے کمال کیا انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا اس کو انہوں نے کہا جی ایک غلط اقدام تھا لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے عمران خان کو ایک طرح سے نا وہ کلنچل دینے کی کوشش بھی کی وہ گھما گھما کے بات لے گئے پی ٹی اے کی عادت بھی نام نہیں لیا وہ تو عمداد صاحب کی میر پانی نہیں ہے انہوں نے ذرا وضاحتیں کروائیں پھر انہوں نے کہا ہاں باس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو ذرا اس کو کلیر کر دیا سر عمران خان آج کے دن تک اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ سر یہ میرا ہی ٹویٹ ہے جب وہ مان رہے ہیں میرا ٹویٹ ہے تو ان سے انویسٹیگٹ کیوں نہ کیا جائے کیوں نہ پوچھا جائے کہ سر جی آپ ذرا بتائیے گا اب ان کو ان سے پوچھا جائے تو آپ فرما رہے ہیں میں نے آلازی یہاں سے کیا تھا سر آپ میں عمران خان صاحب کو الطاف حسین کی طرح ٹرپ کیا جا رہا ہے ٹرپ کیا جا رہا ہے اور وہ اس میں آ رہے ہیں میرے ترسٹارٹ میں یہاں ہو رہا ہے سر ٹرپ وہ روٹی کو چوچی ووڈ رہے ہیں وہ اکنا بچے ہیں مطلب پورے پلان سر جو بندہ نو مئی جیسی سازش کر سکتا ہے آپ کو وہ جو کر سکتا ہے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے حقیقوں کو مان لیا آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ غلطی کی ہے تو سر آپ اس بچوں کے نا اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اگر میرا بچہ تو غلطی کرے گا تو میں کہوں گا میرا بچہ تو بولا ہے بولے کے لڑکوں نے میرا بچہ میرا بچہ پیار پاکستان میرا پیار میرا پروفیشن ہے کہ جو غلط کرے گا اس کو غلط ہے اس کو ٹھیک کرے گا اس کو ٹھیک کرے گا منڈا میرا بڑا چنگ ہے ملے دیئے کڑی ہے نہیں ٹھیک ہے اچھا جی بات یہ ہے میں بھائی سومروں کی کوئی بات کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو یاد ہے کہ آپ سے کوئی چھ مہین میں پہلے اسی بیٹھک میں یہیں بیٹھے ہوئے میں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان صاحب کی ذاتی سیاست اور ان کی پارٹی میں موجود وہ لوگ جو سیاسی عظام رکھتے ہیں ان میں تفلیق آنا ہے ہاں میں نے ایک ارس کی میں نے کہا تھا کہ ان کی ذاتی سیاست علاق ہو جائے گی اور پی ٹی آئی میں سے وہ لوگ آئیں گے جن بچاروں نے سیاست کر رہی ہیں جن کی سیاست عمران خان کی ذات سے بندی ہوئی نہیں ہیں وہ اپر ربو فحسن صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں جو کچھ بریسٹر گاہ فرما رہے ہیں اور جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سی بات کی سیاست کر سکتے ہیں ایک بات دیکھیں آپ سو اختلاف کریں یا اتفاق کریں پی ٹی آئی کا نام عمران خان ہے عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے یہ ایم ٹی ایم والے کہتے تھے نہیں 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 سر آپ کو پتہ ہے کہ ایم ٹی آئی نے انتخابی بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں لڑے تھے آپ رما ہے میں چونکہ کراچی میں رہ گیا ہوں سر ان کو پتہ لگیا تھا یہ بھی ان کو سیٹیں دلوائی گئی ہیں ایم ٹی آئی سیٹیں ہاری ہوئی ہیں جماعت اسلامی جیتی ہے پیپلز پارٹی جیتی ہے اور سب سے زیادہ تحریک انصاف جیتی ہے بھائی میں آپ کی اس بات پر اتنا خوش رہوں کہ میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں اسی طرح پی ٹی آئی کو سیٹیں دل روائی گئیں کراچی ہے غلط کیا گیا تھا غلط کیا گیا تھا غلط کیا گیا تھا ایم ٹی آئی میں کہنا مزارش کرتا مجھے بہت سے مجھے بہت یاد آگئی ایک تو میں نے یہی بیٹک میں بیٹھ کر اپنے ویلاغ میں مزارش کی تھی کہ جی دوسری بات یہ ہے کہ آج ٹرمپ جو ہے ان کو وہاں پہ سزا ہوئی اچھا ٹرمپ اور عمران خان ایک ساتھ چل رہے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ان کا ٹویٹر اکاون پہلے بند ہوا تھا ان کا بات میں ہو رہا ہے وہ پہلے جیل میں کہتے ہیں بات میں جا رہے ہیں تو یہ فرق ہے اچھا دوسری چیز جو ہے نا یہ جذبات ہی کر کے جذبات ہی لے گئے وہ بات میں جائیں گے وہ جیل جانے کا بھی امکان نہیں ہے کہا جا رہا ہے اس میں جرمانہ ہے وہ ای لیور کی کہا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے امکان میں نے کہا امکان ہے نا امکان ہے اچھا لیکن دوسری چیز جو ہے نا جذباتی والی دیکھیں جذباتی وہ اندر پڑھا ہوا ہے ایک محل نمہ اس میں بے شک اس میں بیرک میں اچھا لیکن بچارے عام کارکن جن کو جذباتی کر کے جن کی نسلیں خراب کرتے ہیں نہیں امرہ خیل بی بی جو ہے نا علیمہ حان وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی نہیں اندر نہیں ایسی تو نہیں ایسی کبھی بھی نہیں ہے نہیں ایسی تھی ضرورت بھی نہیں ہوتے کولر کافی ہے وہ ویکٹورین سٹائل کی چھتے ہیں وہ اس طرح کیا لیکن لیکن دوسری جذباتی کارکنوں کو کر کے نا ان کا مستقبل خراب کیا جا رہا ہے یہ تو پیٹے مکر ہے نا بھٹو شہید کی تھا تھے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگا لی اپنے آپ کو لگائی تھی ہاں 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 فرق یہ تھا کہ بھٹو کی تعلیم یہ تھی کہ ملک کو نقصان نہیں پہنچانا ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں سو چیزیں انہوں نے اپنے اپنے امیلائی انہوں نے جاکپور کا منڈ رہا ہوں نا 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 شیاسی ورکر کو تحشت گرد بنا ہوگے شیاسی ورکر کو کہو گے کہ جاکے یہ نہیں تھا انہوں نے یہ نہیں کہا کبھی نہیں کہا انہوں نے تربیت کی جاکے یہ چکڑا ہو پاکستان کھپے کھپے بس ٹھیک ہے اچھا یار یہ جو اب مسلم اور مسلمہ بینظیر بھٹر نے کبھی عزروف کار کی جو ہے حمایت دن کی اور ان کارکنوں کو بھی اپنے قریب نہیں لگنے لیا ایک سوال جرحہ وہ لیگل سا اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی یہ جو کالی بھیڑوں سے کالی بھونڈوں تک گئی تھی بات کہ انہوں نے تو وزیراعظم صاحب نے کہا دیا کہ وہاں پر بھی کالی بھیڑے آئیں اچھا ابھی ہم نے تازہ ترین دیکھا ہے دو جج ایک کو نکالا گیا ایک بھاگ گیا تو کالی بھیڑے تھی مطلب کوئی سواب کمانے کے لئے تو انہوں نے نہیں نہ بھاگے وہ کوئی مسئلے تھے کالی بھیڑے تھے تو بھاگے اچھا وہ جو ٹرکوں کے معاملات تھے وہ جو کوٹ میں بائٹ کر کہہ رہے تھے good to see you کالی بھیڑے تھی نظر آ رہا ہمیں جن کے بچے کالی بھیڑے تھی اب اس تنکے بھی تو ہیں جن کے بچے بتا رہے تھے کہ ابباجان نے بڑی میند کیا اتنے پیسے لینا ہے وہ کالی بھیڑے ہی تھی انہوں نے تو یہ کہہ دیا اچھا لیکن وہ انڈیویجوال پر ہو سکتا ہے یہ جو جج صاحب نے کہا ہے کہ ہم بھونڈ ہیں کالی مطلب انہوں نے تو collectively نہیں اپنے آپ کو سب کو کہہ دیا اچھا چلے وہ کی انہوں نے بزنگ بھی ہے اور وہ جو باہر باہر وہ irritate کرتی ہے اچھا بھارے وہ بھی کوئی بھی اچھا چلے یہ بیڑ نہیں ہے بھونڈ جو ہے پنجابی کا لفظ بیڑ کے لئے وہ بیڑ ہے جو کٹنے والی نمبر بھی کٹنے والی اچھا اگر irritate بھی بھی وہ کوئی فخر کی چیز تو نہیں ہے فخر سے بتانے والی چیز تو نہیں ہے ان میں سے ایک ہی کا بولنا وہ کچھ اشارت دیتا ہے اچھا لائیو کے اوپر جسٹس بندوخیل نے بھی بات کیا اچھا لیکر ووڈ نہیں دیا جج جہاں تھی ہاں جج انہوں نے کہا کہ ہمیں یار اٹھا ریجنل دسلان جیدہ زینہ وزیراعظم نے کہا کہ وہ واپس موڑ گیا اپنی پریکٹس بچائے کہ حکومت بچائے نہیں اس لئے آپ کو بیان باپس لے لیا اچھا لیا آپ کو بیان اپنی جنل نے باپس لے لیا انہوں نے کہا موجود تھا جج اس کے بارے میں نہیں کہا اب جو ہے نا وہ ذکر کر لیں کمانڈر کانفرنس کا فارمیشن کمانڈر کانفرنس ہاں فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور وہ مینو سے وہ لگ رہا ہے جمیون دائب کے مار ڈیجیٹل تشید کر دی ہے ہم نو مئی کو نہیں بھولیں گے میرا خیال کچھ ہو رہا ہے میرا خیال کچھ ہو رہا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے اور جو فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کا جو الامی ہیں اور اس میں جو آرمی چیف کو کوٹ کر کے بات کی گئی ہے کہ نو مئی کے ملزمان ان کو اکسانے والے پلیننگ کرنے والے ان کو سزا دینے تک ہم یرغمال رہیں گے پاکستان یرغمال رہے گا یہ کس کو پیغام جا رہا ہے ججان دیکھیں نا فوجی عدالتوں کا معاملہ نٹکا ہوا ہے ججان ہمیں تینٹی آرگاری کہتا تھا ہاں جی تینٹی ٹریریس کورٹ وہ فیصلے نہیں سنا رہی ہیں اچھا اب وہ جو چھوٹی عدالتیں وہ مقدموں سے بری کیے جا رہی ہیں تو یہ ادھر میسیج ہے میرا خیال ہے تو ظاہر ہے وہ میرا خیال اس خد تک نہیں جانا چاہ رہے نا کیونکہ ملک میں وہ آئین اور قانون پر جتنا ایک عمل طرح مہت ہو سکتا ہے وہ اتنا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ جا کے عدالتوں میں بیٹھ جائیں کہ یہ فیصلہ دو لیکن وہ چھے چاچ انقلابی ہوئے نا نمدہی کرنا سر میرا خیال ہے انقلاب جو ہے نا ملک ریاض کے انقلاب کی طرح ہی رہے گا سر سر میں میں اس میں ایک بات ارض کر دوں جہاں پہ ہمارے سیاستدانوں نے کچھ سیکھا ہے مجھے لگتا ہے میں آئی میں بی راؤں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی سیکھا ہے اور انہوں نے انہوں نے ایت نہیں سکھ لیا کہ اگلی وری لائک کوئی لب گلے ہوں نہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے پیپلز پارٹی کے کوئی تنا کرنا میں یہ اپنی ازمشن کی بھیان جو وہ میرا نیلسز ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کوشش کی اس کا تو کچھ نہیں بگڑا ٹھیک ہے اگر ہم نیچرل طریقے سے اس کے خلاف چلتے تو ہو سکتا ہے ہم زیادہ ڈیمج کر لیتے ہیں نیچرل طریقے سے مراد جو ایگزسٹنگ لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق آپ اس کے خلاف کاروائی کریں آپ نے ایکسٹر آرڈنری جا کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی کوشش کی وہ پولیٹیکل فورس جو تھی وہ اور مضبوط ہو گئی ٹھیک ہے اس کی لائف میں اضافہ ہو گیا آپ نے اس کے کارکن کو زد پہ اترنے میں مجبور کر دیا اس نے اپنی لیڈرشپ کی پرفارمنس کی بجائے اسی بنیاد کے اوپر سٹینڈ لے لیا کہ میری لیڈرشپ ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسے ہوا ہے نا پی ٹی اے کے ساتھ بھی تو بین یہی ہو میں ارض کر رہا ہوں نا وہ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم نے اس وقت موجودہ law of the land سے میرا خیال ہے باہر نہیں نکلنا کسی بھی طور کے ہو یعنی آئین قانون اور آئین کی حدود کے اندر رہ کے ہم نے کوئی بھی کاروائی کسی سیاسی قوت کے خلاف کرنی ہے تو کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کوئی ایکسٹرا اگر ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قانون جو ہے اس کا دائرہ وہاں تک نہیں جا رہا تو پارلیمنٹ کو کہنا کہ قانون کا دائرہ extend کرو ہم نے یہ کاروائی یہاں پہ آگے کرنی ہے لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا انہوں نے رہنا ہے ٹھیک ہے نمبر دو ججز کے ساتھ ایکسٹرا judicial تعلقات نہیں رکھ رہے ٹھیک ہے جو قانون کے مطابق وہ آ رہا ہے بہت سارے ججز جو ہیں وہ شاید یہ بھی حرکتیں بھی اسی طرح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے کوئی آ کے ٹین کے ساتھ رابطہ ہو گیا اچھے میں سے اچھا جی بریکنگ نیوز اچھے بچے بان گئے اچھا جی ٹھیک ہے آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ کو نظر آ دے گا اگلے تین دنوں کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ان کی جوریسڈکشن کے اندر ہوں ہی نہیں اگلہ ساتھ صحیح تو غلط ہے نہیں نہیں اُنہوں نے رابطہ نہیں کیا تین 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 نے کہا ہے انہ نے تین کا رابطہ ہوں ہاں اُن کے ساتھ نہیں اُنہوں نے کہا رہے ہم نے باہر نہیں جانا ٹھیک ہو گیا نا نمبر ایک نمبر دو آپ ایک چیز کو بھول رہے ہیں خبر آپ نے یقیناً دے دی ہوگی کہ فائر وال ایکٹیو ہونے جا رہی ہے نا اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے انگلے اچھا اس فائر وال کے نتیجے سے پہلے ہی جو غیر حتمی کی وجہ سے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ جو آگے ہیں سر میری گار سن لوں اس سے پہلے ہی جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ چکا ہے آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر تقریباً دو ملین کے قریب بائیس لاکھ ٹیٹر کاؤنچے سسپینڈ ہو گئے ٹھیک ہے یہ سسپینڈ نہیں ہوئے ختم ہو گئے آپ پہ ہی وہ ڈی اکٹیویٹ کار نہیں ہوگا وہ بوٹس ہوں گے نا جو بوٹس ہوں گے وہ سسٹم نے ان کو ڈیٹیکٹ کر کے باہر مارا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بھی ایک پارٹی کو نقصان تو ہوا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن روف صاحب نے تین سو ٹھیک ہے یہ جو کانفرنس کے بعد کانفرنس کے بعد کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ دوبارہ آیا ہے کہ جناب ان کو نہیں معاف کیا جائے گا یا ان کے ساتھ قانون کے مطابق نبٹا جائے گا اس میں چیزیں لیٹ ہو رہی ہیں لیٹ ہونے میں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک جو دوسرا نیریٹیو ڈیویلپ ہو رہا ہے فالس فلیگ ہے کچھ بھی نہیں کیا تھا ہمیں تو غدار یہ شیخ مجیب کی ڈیویٹ کی وجہ سے کر دیا ہے اس طرح کی باتیں بن رہی ہیں میرے خیال میں اس کا جو بھی سولوشن ہے جیسے رزیل صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں کوئی اضافی قانون سازی کی ضرورت ہے وہ کر لی جائے پارلیمنٹ میں نمبرز موجود ہیں اس مسئلے کو کسی ایک طرف لگا لینا چاہیے اور ججز سے بات کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اس کا طریقہ کارجو قانون میں موجود ہے ہمارے اٹالنی جرنل اور باقی سارا جو سسٹم ہے اس کے مطابق بات کریں بیٹھیں اور مسئلے کو حل کریں یہ جو دوسری سائیڈ پہ چل رہا ہے کہ وہ فائر وال لگ رہی ہے اتنے سارے اکاؤنٹس اوڑ گئے ہیں ابھی عادل راجہ صاحب رہ رہے ہیں کہ میرے وہ ہو گئی ہے تین سو میری ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی اور یہ اوورال اس کا نقصان سب کو ہوگا کہ جب فائر وال لگیں گی اور باقی چیکس جس طرح سے آ رہے ہیں اس میں شاید چیزیں آر لیمیٹڈ ہو جائیں یہ جو وی پی این کے ذریعے وزیراعظم صاحب سمیت ہم سب کریٹر کو تقریباً استعمال کیے جا رہے ہیں میرے خیال ہے یہ بھی ایشیوز بنیں گے یہ بھی نہیں ہوگا تو کیا ہم ہماری کمیونکیشن کے ذرائع محدود کرنے جا رہے ہیں لوگوں کے لیے نہیں وہ دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ تو ویسی رہا ہے ایک گندی مچھلی طلاب کو قراب کرتی ہے ایک آدمی کی خرابی کی وجہ سے ایک کریکشن آپ کا کمنٹ ٹھیک ہو جائے گا جو پرسونیفائیڈ اکاؤنٹس ہیں ٹویٹر کے کہ نوراللہ صاحب کا اکاؤنٹ ہے ان کو کچھ نہیں ہونے جا رہا ٹھیک ہے نا یہ جو لیبرٹی لور اور اس طرح کے فیسلس اکاؤنٹ ہیں پہلے بھی وہ اڑے ہیں آئندہ بھی وہ اڑیں گے بینامی اکاؤنٹس جس کو کہلے ان مسائل کو حل کرنا ہے آگے نکلنا ہے ان چیزوں سے نکل کے کس طرح ہوں گے یہ حکومت تھوڑا سا سٹیپ لے تھا انہوں نے کہتا ہے اس کے بعد جا کے اٹرنی جنرل کی اگر پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان چیزوں کو مسئلوں کو حل کرنا ہے کہ وہ وہاں جا کے بتانے کے قابل نہیں ہے تو کیا ان کی اپنی ٹیم کی تیاری نہیں ہے مسائل ہمارے اس سے زیادہ بڑے ہیں ان کی طرف آگے آئیں یہ اس سے نکلیں اور ہم جو اصل اکانومی کے مسائل ہیں بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے تو ان چیزوں سے ذرا تھوڑا سٹر بھی نہیں ہے جو ٹوٹل بینک ہے وہ تو بجٹ کی اوپر ہی ہے نا کہ بجٹ تھوڑا جہاں گڑ بڑ ہوئے گا بجٹ تھا کہ کچھ نہ کچھ مینے کرنا ہے 30 جون کا ٹارگٹ ہے ان کا کہ بجٹ انہوں نے کچھ بھوڑا نہیں ہے نہیں نہیں اگر بجٹ گزر گیا پھر میری اتھو لیکن تمام ایشیوز کے باوجود گورنمنٹ کا میں بڑا کریٹسائز بھی کر رہا ہوتا ہوں لیکن جس طرح سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں کہ اگر وہ انفلیشن ریٹ نیچے آ رہا ہے چیزوں کی قیمتیں آپ دیکھیں ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے ہمارے ہاتھ کے ایک دفع چیزیں آگے جانے کی وجہ چاول کی بوری ایک بوری اگر بارہ سو روپے کم اس کی پرائیس ہوئی ہے میدے کی قیمت کم ہوئی ہے آٹے کی قیمت کم ہوئی ہے روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے ڈبل روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے تو اگر اس طرح سے گورنمنٹ اس راستے پر چلتی رہے 344 سر کلو سے 210 سر پر آیا ہے جب کوکنگ آئل کی قیمت کم ہوئی ہے تو یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں اور بہتر ہو سکتی ہیں بھائی نورلا نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے اقتصادی اشاریوں کی لیکن اس کے ساتھ میں ایک خبر اور بھی آنی ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر ہمارا ترقیاتی بجٹ کم ہو رہا ہے میں اس کو ریزن بتا دیتا چونکہ اقتصادیات کے آدمی ہم بہت سارے منصوبوں میں پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں وہ بڑا زیادہ پرائیوٹی وہ وہی رہے گا ہمارا سرکار کا خرچ کم ہو جائے گا پرائیوٹ سیکٹر سے پیسے آنے سے اس کے باوجود میں یہ ارز کروں گا میں یہ ارز کروں گا کہ پچیس کروڑ کی عبادی میں ہمارے بجٹ میں سب سے بڑی مادب کرزوں کی واپسی کی ہے ٹھیک ہے کچھ اور بھی ہیں ای 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 ایف نے صرف یہی نہیں کہا تھا کہ یہ سوشل ڈیویلمنٹ پروگرام اسی کو جو ہے وہ کٹ کیا جائے کچھ اور باتیں بھی کہیں تھی ان کو بھی دیکھ سینا چاہیے یہ تو ایک بات ہوگی تو دوسری بات میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نو مئی والے معاملے پر میں اتفاق کر رہا ہوں تینوں احباب سے جو باتوں نے کہی ہے کہ جتنا ہم اس کو لٹکاتے جائیں گے یہ ڈیویلمنٹ پروگرام لٹکاتے کھوڑ رہے ہیں لٹکاتے دیکھو نا سزائے کریں ہم نہیں کہہ رہے سزائے دیں بے گناہ جو پڑے ان کو چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں پرسو کرنا چاہیے جب سیاسی کیسز کے لئے ہمارے لیڈر لڑتے ہیں کہ فلان کیس نہیں ہو رہا ان کے لئے بھی بات کریں سر نو مئی ایک سنجیدہ اور ایک بڑا تشویشناک دن ہے یہ ریاستی مسئلہ ہے لیکن بدکسنتی سے سیاسی ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ کہ میں وجہ صاحب سے اتفاق کروں گا کہ اس کو اتنا لنگارہن کر دیا گیا کہ ایک سال سوپر ہو گیا کسی ایک بندے کو ابھی تک سزار نہیں ہوئی بہت سارے لوگوں کے ابھی تک چالان پیشنی ہوئے یہ کس کی نگلیجنس ہے پھر بعض لوگوں کو پریس کانفرنسے کرنے پر جب چھوڑا سر یہ ریاست کا بہت ہے سر مقدمے چلے تو پھر باقیوں کو پھر مقدمے ہی چلائیں سر جس نے نو مئی کیا ہے میرے خیال میں میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس پر ریڈ لائن لگائیں ریاست کی کچھ حدودوں کا یود ہوتی ہے میں مدر پیدر آزاد نہیں ہوں سر اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کل پھر ہوگا اس کی ایسے تحقیقات ہونی چاہئے کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا حق حاصل ہو یہ ریاست کا معاملہ ہے اصولاً چاہے کوئی بھی آئے جائے حکومت کسی کی بھی ہو لیکن کم سے کم اس معاملے کو انیویسٹیگیٹ کرنا ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے سر نو مئی والوں کے لئے تو کوئی معافی نہیں ہے یہ تو بتا دیا گیا بلکہ آپ نے جو کہا کہ وہ ہر بارے ہر مہینے بلے بتایا جاتا ہے کہ جناب ان کے لئے کوئی معافی نہیں ہے اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو نظر بھی آئے لیکن اگر ابھی تک کاروائی نہیں ہوئی تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری پولیس نے اس میں جو ظلم کیا ہے وہ بھی شامل ہے انہوں نے انیویسٹیگیشن سے ہی نہیں کی انہوں نے پیسہ بنائے ہیں لوگوں سے پیسہ کٹھا کیا ہے لوگوں کو مطلب کسی کسی کے بھی بچے کو وہ ڈال دیا جیو فینسنگ سے تیرے منڈلہ نامہ آگئے بھی پانچ لاکھ دس لاکھوں روپیہ لوگوں سے کٹھا کیا ہے اور ابھی آج ہم جو بھوت رہیں اسی وجہ سے نا عدالتوں نے فیصلہ کس بنیاد پر کرنا ہے اگر ایویڈنس ہی نہیں ہوگا تو عدالت کیسے سزا دے بالکل ٹھیک ہے جہاں پہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے بری کرتے ہیں جن کے خلاف ایویڈنس سے ان کو سزا دیں سر ان کو بری کرنے کے لیے بھی ابداسہ پرابلم یہ ہے کہ چلان پیش ہوگا تو اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا نا تو چلان ہی پیش نہیں کیا جا رہا لوگ لوگ تو لٹکے پڑے ہیں نا یہ تو فوجی عدالتوں کی وجہ سے بیس آگئے اگر وہ وہاں نہ گئے ہو تو شاید وہ بھی نہ آگے ہیں وہ بھی معاملہ لٹکے پڑے ہیں اور اس کو بھی اگر وہ بھی وہ لوگوں نے مزید بری کیے ہیں ابھی کے دن میں بلکہ کے پی میں تو وہ کہتے ہیں کہ مقدمات ہی ختم کر دو سر فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی لٹکا پڑا ہے سر فوجی عدالتوں والا معاملہ بھی تو اس پر جو بھی فیصلہ کرنا ہے یا فیصلہ کریں فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی تو پھر وہ بات وہی پہ آ جائے گی نا آپ نے کہنا ہے کہ آپ کی بات عمران خان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی تو مسئلہ یہ ہے کہ جناب وہ بھی تو عمران خان کی وجہ سے لٹکا ہے نا پی ٹی والوں نے وہ چیلنج کر کے رکھا وہاں پر بھی اس وجہ سے وہ بیچاری اندر ہیں سر انہوں نے کرنا ہے لیکن چلے میرا حیال ہے کہ اگلے جمعہ تک معاملات اور خاصے نکھر کے سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا کہہ دے تنہائی واقعی مل جائے آہ بڑا کچھ ہو سکتا ہے اچوں یہ تکjam میروں کی سکتا ہے پس ہے آES تک